بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محسر مارچ سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت عدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبوز فرمایا ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی رد و ہدایات کے لئے تشریف لائے یہاں تک کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء اکرام اسلامین پر جلوہ افروز ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی سنیا میں تشریف نہیں لائے گا ناظرین محسرم اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے اور پھر دنیا سے واپس سلے گئے لیکن چار انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں جو آج بھی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یہ چار انبیاء اکرام کون سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سے وجوہات ہیں آج کس وڈیو میں ہم اس پر بات کرنے والے ہیں اگر آپ ایسے ہی اسلامی اور معلومات سے بھرپور وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ناظرین محسرم مختلف روایات اور احادیث نبی کی روشنی میں چار ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے یہ چار نبی کب تک زندہ رہیں گے ناظرین محترم جن پیار نبی کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ربوت کا اعلان کیا انہوں نے اپنے اردگرد کے لوگوں کو جمع کیا ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لئے مبعوث ہوا ہوں لیکن جس قوم کے طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف پلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائیں آپ کو جھٹلاتی رہی آپ پر تانہ کرشی کرتی رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہارت پر رہیں گے تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکھٹا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے تو ان میں سے تقریباً بارہ یا انیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور کہا ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا یعنی یہودیت پر قائم رہے چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے اور اسی طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا سنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے